اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن بھائیو یہ ماں جی ہے یہ میرے گھر آئی ہوئے ہیں اور میں دھوپ پہ سویا ہوا تھا ایکچلی مجھے خود کو بخار ہے میں دھوپ پہ سویا ہوا تھا یہ ماں جی آئی ہیں میرے گھر فرما رہی ہیں کہ میرے گھر میرے بچوں کے لئے آج میرے پاس آٹا نہیں ہے تو سا مطلب کہیں کل ادھار گھندے رہ گئے اور ادھار زیادہ ہو گیا آہون تا کوئی نہیں دیندہ آپ فرما رہی ہیں نیبر والوں سے مانگ مانگ کے گزارہ کر رہے ہیں کہ آج دے دو آج دے دو لیکن اب ادھار زیادہ ہو گیا اس لئے اب دیتا بھی کوئی نہیں ہے تو اگر دو من آٹا ہو تو کافی ہوگا آپ کے لئے ایک من ایک مہینے کے لئے کافی ہوتا ہے کتنا آٹا لگ دا ہے ایک مہینے ویچ ایک مہینے ویچ کتنے بچین تھوڑے چھے بچین آہ تو دو من اگر آپ کو آٹا لے کے دیں گے گزارہ چل جائے گا ادھار بھی تو دینا ہے پھر نیبر والوں کا ادھار بھی دیں گے تو دو من تین من کتنا آٹا آپ کو ضرورت ہے پتہ چلے جترہ مجھ سے ہو سکے بہن بھائیو یہ ماں جی یہ اب بھی آئے ہیں بالکل یہ دیکھیں میں تو نہ سابڑ میں گھار دا کام کرانا میں نہ سابڑ مار سکنے اچھے دیٹھے رنگل میں بھی پاک پھئے اچھے کہنا میں نے پوتر میں آج تھی کہ اللہ تو درہ دے اللہ زندگی رکھے دری بچے نہیں کھڑے کمانے آمین مجھے ماں جی اپنے ہاتھ دکھا رہے ہیں کہتی ہے کام کر کر کے یہ ماں جی کے آپ ہاتھ دیکھیں اللہ تعالی میری ماں کو سلامت رکھیں اور پاؤں پہ یہ دیکھیں پاؤں پہ بچھا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمائیں گے انشاءاللہ یہ جوتی کو صاف کر کے پینا کریں اس لئے پھر آپ کے انشاءاللہ پاؤں خراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے میری ماں انشاءاللہ جناب آنے کے کچھ سکھا گئے جناب آنے کے کچھ سکھا گئے اس وجہ تو چھالے نکل جانے نا آتے چلے انشاءاللہ اور ویسے سردیویں کافی زیادہ ہے آج ہی جو ہے نا بہت زیادہ ہوا چلی ہوئی ہے پتر کو بھیدی میں کہ میرا پتر تو نکڑا جی میرا پتر بھیا پتر پاتھ میرا پچھو پاتھ بھیدھا ہماری کاندے داد رات پاہ داد داد دے ہماری کاندے داد فرماری ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس وجہ سے جب میں کام کرتے ہوں تو وہ میرے ساتھ ہاتھ بٹواتے رہتے ہیں کام کرواتے رہتے ہیں بخارے میں کوئی ہڈیاں درد ہونے میرے رات کو میں دھاڑا ہڈیاں درد ہونے ہڈیاں درد ہونے کمزور ہونا پچھو میری امی بھی کمزور سی تو انہوں نے پتہ ہے ہڈیاں درد ہونے اچھا اممہ پتہ کیا کرنے آج جیتا میں اپنی سیسٹر کو لو پوچھنا اگر اس کو لو اٹھا ہے تو آج کتے تو انہوں دینے ہیں انشاءاللہ باقی اللہ پاکہ تھوڑی مدد کرسے تیساڈ آٹھا ہے آٹھا ہے آج کتے اممہ جی کو اٹھا تا دےو انہت گھر ویچ اٹھا کوئی نہیں تو آج کتے جو ہے نا اممہ جی کے لیے میں انشاءاللہ اپنے گھر سے آج کے لیے اور کل کے لیے ٹھیک ہے دو دن کے لیے آپ آٹھا جو ہے نا میری سیسٹر سے لے کے جائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہن بھئیو اس ماں کی جو ہے نا مدد فرمیں ان کے گھر میں آٹھا نہیں ہے اگر دو تین من دو تین کٹن اگر آٹھا ہو تو انشاءاللہ ان کا وقت جو ہے نا اچھا گزر جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بات یہاں سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو پریشانی ہے نا پورے ویلیج میں ہے کہ آٹھا سب کے گھر میں ختم ہے وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو ابھی جو ہے نا باہر چل کے دکھاتا ہوں ہے تو مجھے بخار ہوا بھی چل رہی ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں آجے اس کی وجہ بہن بھائیو یہ ہے کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی گندم جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہن بھائیو گندم اب بھی چھوٹی ہے یہ گندم جب بڑی ہوگی تو یہی کاٹ کے یہی جو ہے نا اسی کا پھر آٹھا بنویں گی یہ ابھی چھوٹی ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا میں دکھا رہا ہوں یہ دور دور میں آپ کو اپنے بہن بھائیوں کو دکھا رہا ہوں ابھی گندم چھوٹی ہے جب یہ بڑی ہوگی یہ دو تین مہینے تو اسے لگیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پورے گاؤں میں پورے میرے علاقے میں پھر آٹھے کی پریشانی ختم ہو جائے گی ابھی دو تین مہینے بہت مشکل ہیں ایک ماں یہ آئی ہوئی ہیں آج میرے پاس اور ایک ماں پہلے بھی میرے پاس آئے ہوئے تھے وہ بھی فرما رہے تھے کہ میرے گھر میں آٹھا نہیں ہے تو ایک ماں کو میں پہلے رضائیں دینے کے لئے گیا تھا بابا جی اور ماں جی تھی دونوں رضائیں دینے کے لئے گیا تھا تو انہوں نے بھی مجھے فرمایا تھا کہ گھر میں آٹھا نہیں ہے میں باقی راشن لے کے گیا تھا ان کے پاس مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر میں بھی آٹا نہیں تھا تو آٹا ایک پورے ویلیج میں پریشانی میری چاچی سے جو ہے نا آمہ جی مل رہی ہیں انشاءاللہ انہاں کو پریشانی ہے آٹے دی چاچی آٹا گھر ویج کوئی نہیں گریب ہے نا ہاں پوتر شد آگے کھٹ لے دے پا ہے خبر وہ اچھے سی جکا ہے ہون کو جلی رڑ دا بہتا ہے رات میں نے نلکا کہا نہیں گھر دا پوتر میں نے تاون کرا ہے میں نے نلکا لوا ہے اچھا نلکا بھی کوئی نہیں اچھا بہن بھائیو امہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا ابھی چاچی نے مجھ سے بات کی ہے کہ اس کے گھر آمہ جی کے گھر میں آدھیے روزے جو میں رکھتی رہ گیا تھا ہمارے راج کے جو پانی سادہ گھر دے اللہ اکبر آمہ جی چاچی مجھے ابھی بتا رہے ہیں کہ اس ماں کے گھر میں نلکا نہیں لگا ہوا جب یہ روزے رکھتے تھے رمضان شریف میں کسی اور کے گھر سے پانی لے کے پانی بھی راج کے نہیں پیتے تھے پیٹ بھر کے میں پانی بھی نہیں پیتی تھی کیونکہ دور جانا پڑتا تھا اگر کوئی بہن بھائی سواب کے لیے اپنے ماں باپ کے سواب کے لیے اگر نلکا لگوانا چاہتا ہے تو ان کے گھر میں نلکا بھی نہیں ہے مدد کرنے کے لیے نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اس ماں سے خود بھی بات کر سکتے ہیں آمین اللہ ہو آمین مدد کرنے کے لیے